صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب ٹریلز آف ڈا لاسٹ آرٹ آف صادقین اپنی نویت کی انوکی کتاب ہے یہ کتاب تقریباً دو سو صفحات پر مبنی ہے اس میں صادقین کے آرٹ پر تفسرہ ہے اور صادقین کے آرٹ پر ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹ اس کتاب کا موضوع صادقین کا ایک میورل ہے جس کا انوان صادقین نے پاکستان رکھا صادقین نے یہ میورل 1966 میں سویڈزرلینڈ کے شہر لوزان میں بنایا صادقین نے یہ میورل نو مختلف پینلز پر بنایا ہر پینل چار فٹ چوڑا اور نو فٹ اونچا اس کتاب میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کی ضرورت اسنی پیش آئی کہ صادقین کے پاکستان کا حشر وہی ہوا جو محمد علی جنہ کے پاکستان کا یعنی کہ صادقین کے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے اور وہ تتر بتر ہوئے اس میورل میں صادقین نے پاکستان کے پانچ صوبوں کی تہذیب اور ثقافت دکھائی ہے جس میں مشرقی پاکستان جو کہ انیس سو چھاسٹھ میں جب یہ میورل بنا تھا تو وہ پاکستان کا حصہ تھا اس میں خیبر پاکتونخواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کی تہذیب دکھائی ہے صادقین نے انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کی ضرورت اسنی پیش آئی کہ انیس سو چھاسٹھ کا یہ میورل جو کہ لیوزان سوڈزل نے بنا تھا انیس سو پچھتر میں یہ کینیڈا پہنچا وہاں ایکسپو نائنٹین سیوڈی فائیف میں شمولیت کے لیے لیکن ایکسپو کے بعد جو اس کے سپانسرز تھے انہوں نے اسے ایبنڈن کر دیا اتفاق سے صادقین کی جان پہچان والے پریس اٹاشی جو کہ پاکستان ہائی کمیشن سے منسلک تھے خالد حسن مرہوم انہوں نے اس میورل کو لوکیٹ کیا اور اسے پھر ہائی کمیشن کے سٹورج میں رکھوایا اور سٹورج کا جو ریجسٹر تھا اس میں اندراج کیا کہ یہ صادقین کی ملکیت ہے اور ان کو یہ واپس ملنا چاہیے لیکن علمیہ یہ کہ صادقین کو تو یہ نہیں ملا لیکن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور مختلف دیواروں پر لگائے گئے جب اس بات کی اطلاع خالد حسن صاحب نے صادقین فانڈیشن کو فرام کی اب یہ بات ہے دو ہزار سات کی تو صادقین فانڈیشن سینڈیئیگو کیلیفورنیا میں جہاں واقع ہے وہاں سے ساڑھے تین ہزار میل کا سفر کر کے آٹوا کینیڈا پہنچی وہاں پر اس نے معاینہ کیا صادقین کے میورل کے جو پینلز لگے ہوئے تھے لیکن وہاں پر سات پینلز پائے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے دو پینلز غائب تھے صادقین نے سات پینلز اپنی کتاب ٹریلز آف دا لاؤسٹ آرٹ آف صادقین میں شامل کی اور اگلی مہم یہ شروع کی کہ باقی جو دو پینلز ہیں ان کی بھی جانچ پرتال کریں اور کھوج لگایا جائے کہ کہاں واقع ہیں جو سات پینلز کینیڈا میں تھے پاکستان ہائی کمیشن آٹوا کے شہر میں ان کی بہت خستہ حالت ان کا رنگ اڑاوا کھروچے لگے ہوئے اور یہ میورلز کے جو تختے ہیں وہ لکڑی کے تختے تھے کینوز پر نہیں تھا کینوز پر نہیں تھا لکڑی کے تختوں پر تھا اور کسی نے دیوار پر لگانے کے لیے اس میں کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی لیکن صادقین فاؤنڈیشن نے یہ سارے ڈاکیمنٹ کیے بعد میں دو اور سال کے بعد دو ہزار انیس میں صادقین نے یہ دو پینل جو غائب تھے وہ اسلام آباد میں فورن آفس کے دفتر میں جا کے دیکھے خود اور اس کی تصویر کچھائی جو کہ یہاں پر موجود ہے پاکستان کے صفیر عمران احمد صدیقی کے ساتھ دو ہزار انیس میں ایک اور اطلاع ملی جو کہ بہت ڈسٹرابنگ تھی اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جو سات پینلز پاکستان ہائی کمیشن میں لگے ہوئے تھے آٹوہ کینیڈا میں ان میں سے پانچ پینل ہائی کمیشن سے نکل کے ہائی کمیشنر کے پرائیویٹ ریزیڈنس میں پہنچ گئے ہیں ہائی کمیشنر کا جو سرکاری گھر ہے جس میں وہ خود رہتے ہیں وہاں پہنچ گئے خطرہ یہ ہے کہ آج سرکاری گھر میں پہنچیں ہو سکتا ہے کل ان کے پرائیویٹ گھر اسلام آباد پہنچ جائیں لیکن اس کی پوچگش کون کر سکتا ہے اگر کسی پینٹر کا شہکار چھتیس وہ چوڑا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ سکتے ہیں اور اس کی کوئی پوچگش نہیں ہو سکتی اور اگر وہ غائب بھی ہو جائیں اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تو ہمارے ملک میں کون اس کا پوچھنے والا ہے لیکن بہارات صادقین فاؤنڈیشن کا یہ فرض کہ صادقین کے کام کو محفوظ کیا اپنی کتاب میں صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب لائبری آف کانگریس واشنگٹن میں محفوظ ہوتی ہے ریجسٹر ہوتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے کم از کم اس میورل کے بارے میں معلومات وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں محفوظ!, کم از کم اسم ی Perhaps محفوظ کی وامیت یا یا هستند کوئی عائب مزات